موسیقی امیرات تھی اور جو دیگر امارتیں تھی ان کو بھی مسمار کیا گیا اور ساتھ ساتھ جو نالوں پر تجاوزات تھی ان کو بھی ختم کرنے کے سلسلہ جاری تھا جس پر ایک معاملہ یہ دیکھنے میں سامنے آیا کہ محمود آباد نالے پر جب آپریشن کیا گیا تو اس میں یہ کچھ لوگ سامنے آئے انہوں نے کہا کہ ہماری جگہ لیز ہے تو لیز چیز کو آپ کیسے مسمار کر سکتے ہیں یہ تو آپ کے ہی ڈیپارٹمنٹس نے ہمیں لیز کر کے دیا ہے جس پر وضاحت یہ ملی تھی کہ ڈیریک ایکٹرز کی جانب سے کہ ہم نے کوئی لیز چیز جو ہے وہ مسمار نہیں کی ہے آج کی اگر بات کر لی جائے تو سندھ ہائی کورٹ نے جو لیز مکانات ہیں اس پر سمات کی ہے درخواست گزار انہیں جب درخواست دی تھی تو اس پر سمات کی گئی ہے اور نہ سے سمات کی گئی بلکہ سرزنش بھی کی ہے اور کمیشنر کراچی سے جواب طلب کیا ہے ڈیریکٹر انٹی انکروشمنٹس کی کیا معاملہ ہے کمرے عدالت میں کیا معاملہ سامنے آئے جس سائبانس کے کیا ریمارس تھے ان تمام چ ایک ٹوینٹی ون نیوز کورٹ ریپورٹر ہمارے ساتھ اس وقت آن کال موجود ہے محمد زشان زشان جاننا چاہوں گا سندھ ہائی کورٹ میں کمرے عدالت میں آج کیا معاملہ دیکھنے میں آئے بلال خان دیکھا جاتا تھا کہ سندھ آئی کورٹ میں محمود عبان نالے کے اطراف جو تجاویزہ سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی رہی دورانے سماعت دیکھا گیا تھا کہ درخواس گزار کی وکیل کی جانب سے موقف اپنائے گیا کہ شہر قاعد کے اندر تجاویزہ کی خلاف خاتمے کے لئے بہت سے اقدامات کیے جا رہے ہیں مغلیز مقانات جو ایک بار پھر مسئوبہ کرنے کا سلسلہ شروع گیا دیکھا جاتا ہے کہ اب تک جو ہے وہ تیرہ تیرہ جو ہے وہ درخواست زیر سمات ہیں جس پر جو ہے مختلف دجز کے بینچ میں جو ہے وہ درخواست کی سمات کا سلسلہ جاری ہے لیکن آپ دیکھے گئے تھا کہ ایک بار پر جو ہے درخواست کی سمات ہوئی تھی دورانے سمات جو ہے درخواست زار کے وکیل کی جانب سے موقف اپنا گیا کہ شہر ایک ایسکندہ جو ہے تجاویزہ سے متعلق کیس کی سمات کی جاری ہوتی ہے مگر محمود آبات نالے اور گجن نالے سے متعلق بات کی جائے تو اس کے اطراف جو رہنے والے اب تک جو ہے ان مکینوں کے جو ہے وہ گھر مصمار کر دی گئے مگر اطراف سے جو ہے اب تک جو ہے وہ تجاویزہ کا خاتمہ نہیں کیا گیا دورانے سمات جو دیکھا گیا تھا کہ سرکاری وکیل کی جانب سے موقف اپنا گیا کہ شہر قائد سے جو ہے وہ خاتمہ کیا جا رہا ہے تجاویزہ کا مگر اطراف کی سڑکے جو ہے وہ بھی بہت جل جو ہے ان کے اطراف سے جو ہے وہ کچھرہ اٹھا دیا جائے گا ملوہ اٹھا دیا جائے گا آج جو رہا نے اجتماع دیکھا گیا تھا کہ درخواستگار کے وکیل کی جانب سے موقف اپنا گیا کہ شہر قائد سے جو ہے جتنے میں ملوہ جو ہے وہ جلدہ جلد اٹھایا جائے گا اور لیس مکانہ سے متعلق جو ہے وہ جلدہ جلد جو ہے ان کو متعبادل جگہ جو ہے وہ دی جائے گی زشان یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کمیشنر کراچی سے جواب طلب کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ جو سینئر ڈائریکٹر انٹی انکروچمنٹ ہیں کیم سی کے ان سے بھی وضاحت طلب کی گئی ہے کیا لگتا ہے جو درخواست گزار ہیں انہوں نے کہا کہ لیس مکانہ تھے لیس بھی ڈپارٹمنٹ نہیں کر کے دی تو یہ لیس مکانہ توڑ کیسے دیئے گئے آج کوئی سرکاری موقف آئے سامنے ڈپارٹمنٹ کا موقف سامنے آئے آج جی بلال خان دیکھیں میں نے آپ سے قدر پھل آپ کو بتایا تھا کہ تیرہ درخواست ہے جو ہے وہ سینئر آئیکوڑ میں مختلف ہے جو ہے وہاں کے مکینوں کی جانب سے جو ہے زیر سامات ہیں آج جو دیکھا گیا تھا کہ تیروی کیس کی جو ہے وہ سامات تھی دورانے سامات جو ہے وکیل کی جانب سے موقف اپنایا گیا ہے درخواست زیر کے وکیل کی جانب سے تیروی سامات پر جو ہے آج وہ سامات ہوئی تھی شہر قائد میں جو ہے ایک بار پھر جو ہے اگر بات کی جائے نالوں سے مطالق جو نالوں کے مطرف جو ہے جتنی بھی جو تیجاویزات سے مطالق جو بات چیتے وہ اس دوران جو ہے دیکھا گیا تھا کہ کیمسی کی جانب سے جو ہے وہ مصمار تو کر رہے گئے تھے مگر انہیں متفادل جگہ جو ہے اب تک فرائم نہیں کی گئی اور جن کے گھر مصمار کی گئے تھے ان کے گھر کے بار جو ہے اب تک ملوہ پڑھا ہوا ہے کیونکہ بات کی جائے اگر محکمہ محسیمیات کی تو محکمہ محسیمیات نے ایک بار پھر جو ہے شہر قائد میں الٹ جاری کر دیا ہے کہ شہر قائد میں جو ہے مونسور بارشوں کا سلسلہ جاری ہو جائے گا لیکن جس طرح جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ شہر قائد میں جو ہے گزر نالوں کے اطراف جو ہے وہ تیجاویزات کا خاتمہ کر دیا جائے گا ملبہ جلدہ جلد ہٹا ریا جائے گا سپریم کورڈ کراچی ریجسٹی میں سمات کے دوران بھی جو ہے کیم سی کی جانب سے بہت سے دعوی کیے گئے تھے مگر اب تک جو ہے وہ دعوی پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے بائے گزرستہ روزے جو ہے وہ سنڈائی کورڈ میں اسی سے مطالق جو ہے گجر نالے کے اطراف جو ہے وہ مجلیز مکانات مصمار کرنے سے مطالق کے اس کی سمات روزی جس میں ایڈمنیسٹرڈ کراچی کو بھی نامزت کیا گیا تھا قائد میں جو ہے تجاوی ذات کے مصمار اور ریلیز مکانات مصمار سے مطالق تو اب تک جو ہے تیرا درخواستیں جو ہے وہ زشان یہ بھی جاننا چاہوں گا سنڈائی کورٹ میں کمر کمر عدالت میں یہ تیروی درخواست کی سمات کون سے جسٹس آئیبان کر رہے تھے جی بلکل یہ کہ آج دیکھا گیا تھا کہ عرفان سعادت پر مجتمل جو ہے دورکنے بینچ جو ہے اس کی سمات کر رہا تھا اب تک جو ہے مکتلف ہے محمد علی مزاری جو ہے وہ آپ سپریم کورٹ کے جو ہیں وہ جسٹس بن چکے ہیں ان کی جو بینچ دوسری جو شفٹ کی گئی ہے وہ دیگر جسٹس پر مشتمل جو ہے وہ بینچ جو ہے شفٹ ہو گئی ہے ایک باقل ایک باقل جسٹس ایک باقل کرور پر مشتمل ہے اور دیگر جسٹس سائیبان پر مشتمل جو ہے وہ بینچ جو ہے وہ وہاں پر درخواست جو ہے زیر سماتے بات کی جائے اگر محمود آباد نالے گجن نالے کے اٹراب جو ہے لیز مکانات مصوار کرنے سے مطالق یا ان کے اٹراب جو ہے تجاویزات سے مطالق جو ایک باقل پر دیکھا جا رہا ہے کہ محکمہ مسلمیات کی جانب سے الٹ ہو جالک کر دیا گیا ہے کہ مونسون بارکوں کا سلسلہ جیدس جلد تو ہے وہ شرقائیت میں جاری ہو جائے گا لیکن اس کے بات کی جائے گجن نالے اور محمود آباد نالے سے مطالق تو اب تک جو ہے وہ ملبہ ہٹا ہے نگیا جس کے بعد شہریوں کو کافی مشکلات کا کام نہ کرنا پڑا ہے شہریوں کے جانب سے یہ تیروی درخواست تھی جس کی آج سمات ہوئی تھی ٹھیک ہے بہت شکریہ محمود زشان آپ کی اس بریفنگ کا ناظرین معاملات واضح ہوتے نظر آ رہے ہیں پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ کوئی ایسے لیز مکانات نہیں ہے لیز پراپرٹی نہیں ہے جس کو مسمار کیا گیا ہے لیکن اب یہ سمات ہوئی ہے سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس آئیبان کی جانب سے بینچ نے اس کیس کی سمات کی اور ساتھ ساتھ کمیشنر کراچی کو طلب کیا ہے کمیشنر کراچی سے جواب طلبی کی گئی ہے ساتھ 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 سینئر ڈائریکٹر انٹی انکروشمنٹ کیم سی ان سے بھی وضاحت طلب کی گئی ہے کیونکہ تیرہ درخواستیں موصول ہو چکی ہیں سندھ ہائی کورٹ میں تیروی کیس کی سمات ہوئی ہے اور اسی حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے سینئر ڈائریکٹر کیم سی انٹی انکروشمنٹ کے سینئر ڈائریکٹر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے بشیر صدیقی صاحب بشیر صاحب بہت شکریہ مجھے یاد ہے جب سے یہ کیمپین شروع ہوئی ہے ساخر مصار صاحب کے دور سے ان کے احکامات تھے ان کے آرڈرز تھے کراچی کو صاف کرنا تجاوزات سے پاک کرنا اس کا بیڑا آپ نے اٹھایا اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ لیز مکانات بھی مصمار کیے گئے ہیں سندھائی کورٹ میں اس کی سمات بھی ہوئی ہے کیا واقعی لیز مکانات بھی مصمار کر دیئے تھے آپ نے اس ڈرائیف کے دوران دیکھیں بیرال صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سپریم کورٹ کے کلیر آرڈرز تھے اور آج تک ہیں کہ نالوں کے اوپر فوت پات کے اوپر کسی بھی ایمنٹی پلٹ کے اوپر کسی بھی جو ہے گراؤن پارک پہ آپ نے دیکھا لیزی پلٹ تھے آپ اگر چیک کریں گے تو جل پارک پہ لیزی پلٹ تھے اگر آپ نیکنے کیڈنی جل پارک پہ لیزی پلٹ تھے بھاغنے اپنے کاسن کے اوپر یہ سب لیزی پلٹ تھے سب پر لیز پلٹ دیئے گئے تھے سب پر لیز تھے دیکھیں گجر نالا جو ہے وہ دو سو فٹ چھوڑا گجر نالا تھا جو سکھڑ کر دس فٹ کا نالا رہ گیا تھا بلکہ سیم اسی طرح اورنگی نالا جو دو سو فٹ نالا تھا جو سکھڑ کے سات فٹ رہ گیا تھا اس پہ لیزی دی گئی تھی یہی تجھ سپریم کورڈ نے ایک باقاعدہ طور کے اوپر اس پہ انٹی انکروچمنٹ جو ٹرمینل ہے اس میں بھی اسٹے دیا گیا تھا پھر انٹی انکروچمنٹ ٹریبل کا اور جو ہائی کورڈ کا اسٹے تھا وہ سپریم کورڈ نے ویکنٹ کیا ہے سپریم کورڈ کے چیز جیسے جیسے گزرار صاحب نے ان کے وکیل جو فیصل صدیقی صاحب تھے انہوں نے اپیل کی تھی ریو میں آئے تھے کہ سر یہ جو کیراچی میٹوپل کارپریشن یا ایڈمنسٹیشن ہیں یہ جو ہے ہمارے لیز مکانہ توڑے ہیں تو اس کو اوپر چیز جیسے صاحب نے ان کو بتایا تھا کہ دو سو فٹ نالا ہے دس فٹ نالا رہ گیا اگر اس پہ کوئی لیز بھی ہے یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی اجازت نام ہے وہ سب کینسل ہے تو آل دیڈی شیف صدیقی صاحب جب ایڈمنسٹیڈر تھے کراچی میٹوپل کارپریشن کے اس وقت بھی یہ تمام لیزیں منسوک کر دی گئی تھی تو اس کے علاوہ ساکھ جائے اچھا میں ایک جس جس ٹو گیٹر انفرمیشن فر دا فر دا ویورز کہ یہ جو لیز ہے اوویسلی کی ایم سی کی طرف سے دی جاتی رہی ہے ایسا ہی ہے نہیں نہیں موڈ ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ ٹھیک ہے اس نالوں پہ جیسے کی ڈی ای کی لیز ہے سن کچھے بادے کی لیز ہے گجر نالے پر اور اسپیسیفکلی محمود آباد نالے پر کس کی لیز ہے مجروٹی جو ہے وہ کیا نام کہتے ہیں کی ڈی اے کی ایم سی اچھا تو اب یہ ایک ایک شخص نے چیز لیز کرا لی ہے اس کے پاس ڈاکومنٹیشنز موجود ہیں تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں اب اوویسلی موزز عدالت کا حکم آتا ہے اس کے بعد آپ کو بھی آرڈر فالو کرنا تھا آپ نے اسی طرح کیا لیکن اب یہ سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک طرف لیز ڈیپارٹمنٹ دیتا ہے اسی ڈیپارٹمنٹ کا دوسرا ونگ کاربائی کرتا ہے نہیں نہیں یہی تو آپ ساویس دے دکھیں تھوڑی سی مس انڈسٹنگ یہ ہے کہ آج سے جو پہلے تھا وہ فٹ پارٹ کے اوپر بھی دکانیں کراچی میٹوپلو کارپریشن نے آلاؤٹ کی ہوئی تھی آج سے اس سے پہلے نالوں پر کراچی میٹوپلو کارپریشن دکانیں رینگ پر دی ہوئی تھی ابھی آپ نے دیکھا کہ جبلی مارکٹ ہم نے توڑی ایک سو چونسٹ دکانیں بلکل ایسا یہ ہے لنڈا وزار جو ہمارا تھا وہ بھی نالوں کے اوپر تھا وہ بھی ہمارا جو ہے وہ رینگ پر دیوا تھا ایکچول یہ تھا کہ جب سپریم کورٹ کا کسی چیز میں آرڈر آ جاتا ہے تو اگر پچھلے بیس سال پہلے تیس سال پہلے چالیس سال پہلے کوئی کام کیا گیا ہے اس وقت اس کی اجازت تھی سپریم کورٹ کے آرڈر آنے کے بعد تمام اداروں نے اپنی لیجے کینسل کی بقاعدہ پچیس تاریخ اگر مجھے دیٹھ تھوڑی سے پچیس مجھے یاد ہے پچیس جنوری کو ایکسپریس اخوار میں اور ڈان میں اور دی نیوز میں بقاعدہ طور پہ تمام لوگوں کو دوزار انیس کے اندر تمام کو کہہ دیا گیا تھا کہ تمام یہ نالوں پہ جو بھی پارکوں پہ ایمیلٹی پلاؤٹ کے تمام لیجے کینسل کی جاتی ہیں اور اس میں اگر کسی کو بھی کوئی بھی قسم کی شکایت ہے وہ تو ریو میں آ سکتا ہے تو آج تک ریکارڈ ہے سپریم کورٹ میں دوہزار اکیس تک تین سال ہو گئے کوئی بھی ریو میں شہری نہیں آیا اچھا یہ سندھ ہائی کورٹ کی میں بات کر رہتا ہوں ٹھیک ہے آپ جو جسٹیفیکیشنز دے رہے ہیں وہ آبویسلی قابل اعترام ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں تیرمی درخواست تھی اس کی سماعت ہوئی اور اگر یہی معاملہ تھا تو کیا موزیس عدالت ان تمام چیزوں سے آگا نہیں کہ سندھ ہائی کورٹ کہ انہوں نے آپ سے بھی جواب طلب کیا ہے کمیشنر کراچی سے بھی اس پر وضاعت طلب کیے نہیں دیکھیں اس میں ڈیفرنٹ ہے ایکچلی یہ کہ ہمارے جو وکیلز ہیں چاہے وہ کمیشنر کراچی کے وکیلز ہیں اٹورنی جنرل ہیں وہ ان کی طرف سے جواب جمع کرایا جا رہا ہے کیا گیا ہوگا اور دیکھیں اس میں تھوڑا سے فرق ہے ان کا موقف یہ ہے کہ ہمارے لیس مکانات ہیں اور اس کو اسی مطابق جو ہے ہمارے کو اس ٹیریف کے مطابق ہمارے کو جو ہماری رقم پادرتی ہے ٹھیک ریپلیسمنٹ دی جائے اور اس کیلئے گورنمنٹ آلیڈی آنونس کر چکا تھا کہ جس کا ٹھائٹی پٹسنٹ جائے گا اس کو ہم دو سال کا رینڈ دیں گے دو سال رینڈ مینگ سے یہ ہے کہ پندرہ ہزار روپے مہینے کے حساب سے دو سال کا رینڈ دیں گے وہ دیا جا رہا ہے جن کی آئیڈی آ چکی تھی اب ایک سوچنے کی بات ہے چھے مینے پہلے جس شخص کو آئیڈی ایوشی ہو چکی ہے اور اس کے گھر پر آئیڈی بھی لگ چکی ہے اس کو آنونسمنٹ بھی ہو چکی ہے تمام نیوز پیپر میں بتا دی بھی گیا ہے اب وہ چھے مینے کے بعد بتا رہا ہے کہ میرا گھر لیز ہے تو اب یہ تھوڑا سوچی ہے کہ چھے مینے پہلے ہی کام کر لیتے اب جب دیکھنا آپ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کا بھی گھر چاہے وہ آپ دیکھیں گے کسی کا بھی گھر کو نقصان پہچانا ایک کینٹ بھی اس کی گرانا کانوننجروں میں اگر وہ اس کو کہتے ہیں کہ جائز جگہ پہ بنی ہو لیز والی جگہ میں جس لائک آپ کو مرمید ہے باغ نے اپنے کاسن کے اوپر اتنا بڑا پلازہ بنا ہوا تھا کہ آپ نے دیکھا تقریبا نہیں تو بارہ سولہ منزل کا پلازہ تھا کیا وہ جائز تھے سپریم کورٹ نے کہا کہ تمام ایمینٹی پلوٹ تمام نالے تمام فتپاہ تمام پارک تمام ایسے ایڈیا جس پہ سپریم کورٹ نے منشن کے اس میں تمام لیزے منصوب کی جاتے اور ان کو کلیر کرائیں جائے تو اس آرڈرز پہ ہم جو ہے کمپلائنس کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا اور کچھ میس انڈرسٹیننگ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ ہائی کورٹ کے اندر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لوگوں نے تقریباً ستائیس سے اٹھائیس کیس کی اس میں ان کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ موقف ہیں ایک کا موقف یہ کہ میرا لیز مکان تھا مجھے لیز کے جو لیز تھا اور میرا اتنے مالیت کا مکان تھا اس کو اسی ساب سے مجھے پیمنٹ کی جائے مجھے یہ پندرہ ہزار مند کے دو سال کا کرائے نہیں چاہیے کسی کا موقف یہ ہے کہ ہمیں نعمل بدل مکان دیا جائے کسی کا موقف یہ ہے کہ ہمیں اطلاع ہی نہیں ملی ہم نے ابھی خرید آیا کسی کا موقف تو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جو ہے موقف ہیں سب کا جواب دے رہے انشاءاللہ سپریم کورٹ کے آرڈر پر کاروائی کریں ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمن ہے نہیں اور یہ کراچی کے شہر کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کا خوبصورت آرڈر کراچی کو خوبصورت بنانے کا آرڈر ہے کہ تمام نالا آپ دیکھنے ابھی حالیہ وارشوں میں آپ نے دیکھ لی ہوگا کراچی کا گجر نالا اورنگی نالا ایسا بھیرہ تھا جیسے ابھی جس رفتار تو اس طرح بھیرہ تھا کہ آدھا بھی نالا بھارا ہوا نہیں تھا بلکل چلیں یہ آپ کی طرف سے ایفرٹس ہیں کاویشن سپریم کورٹ کے اقامت کرتے بہر حال بہت شکریہ بشیر صدیقی صاحب موجود تھے سینئر ڈائریکٹر کیم سی ناظرین آپ نے گفتگو سماعت فرمائی پروگرام کا وقت ہوں چکے اللہ حافظ